خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا میرے سرکار میرے بات بنائے رکھنا یہ ہے مزار پاک بچا در چڑھانے آئے ہیں 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 گزر گئی ہے جو ہم پر بتانے آئے ہیں مزار پاک بچا در چڑھانے آئے ہیں مزار پاک بچا در چڑھانے آئے ہیں موسیقی 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 مولا یا صلی و سلیم دائی من آبادن عالا حبیبی کا خیر الخلق قردی مولا یا صلی و سلیم دائی من آبادن عالا حبیبی کا خیر الخلق قردی محمدن سید کونین و ساقالین و الفری مولا یا صلی و سلیم دائی من آبادن عالا حبیبی کا خیر الخلق قردی مولا یا صلی و سلیم دائی من آبادن عالا حبیبا مولا یا صلی و سلیم دائی من آبادن عالا حبیبا مولا یا صلی و سلیم دائی من آبادن عالا حبیبی کا خیر الخلق قردی مولا یا صلی و سلیم دائی من آبادن عالا حبیبی کا خیر الخلق قردی مولا یا صلی و سلیم دائی من آبادن عالا حبیبی کا خیر الخلق قردی سبزادہ حمید جان صاحب تشیف لائے ہیں میں اپنی آنکھیں اپنا دل ان کے راستے میں بیچاتا ہوں اور مجھے ان کی آمد سے از حد خوشی ہوئی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے دوستوں کے لیے اپنے نزیزوں کے لیے جو دور دراز کا سفر کر کے یہاں حاضر ہوئے ہیں میں ان کی خدمت میں ارز کروں گا وہ ان کے لیے دعا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ان کی سازری کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے یہ بھی بڑی راحت اور مسررت کا مقام ہے کہ آج نائب مفتی مصر محترم جناب شیخ دکتور عمر مصطفی وردانی مصر سے وہ بھی تشیف لائے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں آج وہ مفتی بن کے یہاں نہیں آئے آج وہ اس دربار کے ایک نیاز بند اور عقیدت بند بن کے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے یہ اعلان کرتی ہوئی خوشی ہوتی ہے کہ حضور زیعہ علمت رحمت اللہ علیہ کے فیض شیف و فیض یافتہ ہیں اور آپ کے وہ خلفہ میں سے ہیں تو اس لیے آج وہ تشیف لائے ہم انہیں بھی خوش حامدید کہتے ہیں اور میں درخواست کروں گا جناب قبلہ محترم صاحب زادہ جناب حمید جان صاحب صحیفی جو